سینئے تجزیہ کار سے یہ تلت حسین نے کہا ہے کہ عمران خان کو جن صحافیوں پر یقین ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز کر لیں یقین کریں ان کو اسٹوڈیو سے بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا جیو نیوز کے پروگرام چرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے تلت حسین کا کہنا تھا کہ صرف پاکستانی میڈیا کے اندر خرابی نہیں دنیا بھر میں آپ کو سنجیدہ میڈیا بھی ملے گا اور انہی ممالک کے اندر ایسا میڈیا بھی ملے گا جسے پڑھ کر وہاں کے لوگ بھی شرمندہ ہوتے ہیں جن ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں پاپر ایجزی بھی ملتے ہیں یعنی ایسے لوگ کہ جب لیڈی ڈیانا حادثے میں مر رہی تھی تو اس کی تصاویر ادار کر اپنے پاس رکھ رہے تھے جبکہ ہمیں وہاں جرائم پیشہ لوگ بھی ملتے ہیں یہ لوگ اسی انڈسٹری کا حصہ ہیں میڈیا میں کتبیت ہے لیکن اسے ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عمران خان جھوٹ بولنا چھوڑ دیں سید تلت حسین نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ عمران خان تمام صاحبیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے ون آن ون انٹرویو کر لیں جن پر ان کو حتمی طور پر یقین ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں ان کے پاس اتنا بڑا انفرسٹرکچر موجود ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت مہیا ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ وہ تیاری کر کے آ جائیں اور لائف ڈیبیٹ کریں ہم بھی تیاری کر کے آئیں اور برن آن ون انٹرویوز کی ایک سیریز چلیں عمران خان کو اس ٹوڈیو سے بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا تلت حسین کے علاوہ اس پروگرام میں صاحبی آسمائل اور فہد حسین بھی موجود تھے تلت نے کہا کہ ہم چاروں کو عمران خان الہدہ الہدہ انٹرویو دے لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر ان پر تنقید کرتے ہیں ہم بھی ان کے سامنے حقائق رکھیں گے اور وہ ہمارے سامنے اپنا نکتہ نظر رکھیں انہوں نے کہا کہ آج بھی شاید ریاست کا تیس فیصد حصہ ایسا ہے جو عمران خان کو ایسی صحابیوں کے خلاف کوئی ثبوت ہوئے تو لازمی فرام کر دے گا تو وہ ثبوت بھی لیں اور دوسری جانب ہم بھی مکمل تیاری کر کے آ جاتے ہیں غلط حسین نے یہ چیلنج گزشتہ روز عمران خان کی عبیٹ آباد میں کی گئی تقریر کے بعد دیا جہاں عمران خان نے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے کچھ لوگوں پر بھی نام لیے بغیر غداری کا الزام آیت کیا تھا عمران خان نے جہاں ایک طرف الزام لگایا کہ امریکہ کے حکم پر پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی وہیں انہوں نے یہ بھی الزام آیت کیا کہ یہ تبدیلی پاکستان میں بیٹھے میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے لائی گئی انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میر جعفر سراج الدولہ کا آرمی چیف تھا اس کے بعد انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پر چوری اور کرپشن کے علاوہ امریکہ کی غلامی کا الزام لگایا پھر فرمایا کہ عدالت رات کو بارہ بجے کھل گئی یاد رہے کہ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی ایک حالیہ انٹرویو میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں عدالت رات بارہ بجے کیوں کھلی اور پھر عمران خان صاحب نے میڈیا پر بھی اس سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگا دیا مددہ ان کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی کا نام نہ لیا جائے تاکہ ان کو یوٹن لینے میں آسانی رہے مثلا اتوار کو سراجد دولہ کے سپاہ سالار کو غدار کہنے کے بعد انہوں نے سوموار کو مزید وضاحت دی کہ ان کی مراد یہاں نواز شریف اور شہباز شریف تھے اب وہ کس ملک کے سپاہ سالار نہیں ہیں یہ عمران خان نے واضح نہیں کیا اسی طرح وہ میڈیا میں بھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتے یوں ان کے دو مقاصد حل ہوتے ہیں ایک یہ کہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے نجم سیٹی پر نام لے کر جھوٹا الزام لگایا تھا جو کے بعد انہوں نے خود تسلیم کیا کہ سیاسی بیان تھا اس کے لیے انہیں اب تک ایک حدق عزت کیس کا سامنا ہے تو ایک تو وہ ان حدق عزت کے کیسے سے بچنا چاہتے ہیں دوسرا مقصد یہ حل ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی صحافی ان کے خلاف بات کرے اس پر سازش پر شامل ہونے کا الزام لگایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کا نام نہ لے کر تمام میڈیا کو ہی اپنے سپورٹرز کے لیے حدف بنانے میں آسانی کر دی ہے ایسے میں تلت حسین کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جانا انتہائی اہم ہے اگر تمام میڈیا عمران خان سے ناموں کا مطالبہ شروع کر دے تو شاید وہ ایسے بے سروپا الزامات دہرانا چھوڑ دیں لیکن کیا کیجئے کہ ملکی سیاست کی طرح صحافت بھی یوں دھنوں میں تقسیم ہے کہ اس نیک کام کے لیے بھی خود عمران خان نہیں بلکہ ان کے حامی اینکرز اور وی لاغر سامنے آئیں گے وہی جن کو وہ انٹریو دیتے ہیں اور جو نجم سیٹی کے الفاظ میں ان کو فل ٹاؤس گیندے کرواتے ہیں تاکہ خان صاحب اٹھا اٹھا کے چھکے مارے پاکستان میں صحافیوں کی کتبیت تو اپنی جگہ تلت حسین کا چیلنج بھی خیال تو اچھا ہے لیکن ایک خیال سے بڑھ کر کچھ نہیں کیونکہ عمران خان صاحب واقیتا نہیں سمجھتے کہ ان پر تنقید کرنے والے صحافی امریکہ سے ہدایات لیتے ہیں وہ تو قداری کارٹ کو محض ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں لیکن اگر ہماری عدالتیں اس طرح کے الزامات کو سنجیرگی سے لینا شروع کر دیں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس متحد ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے اور اس کے سامنے دستے سوال دراز کرے کہ ملک بھر کے صحافیوں کے کردار پر سوالیاں نشان لگانا اور نتیجتاں پورے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنا جمہوریت پر حملے کے مترادف ہیں اور ججز بھی اپنی عزتیں مچانے کی فکر سے آزاد ہو کر میرٹ پر فیصلے دیں تو عمران خان کے اس قوم کو تقسیم کرنے کے خواہش پر مبنی بیانیے کو لگام ڈالی جا سکتی ہے